بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اپنی طرف سے اپنے ساتھیوں کی طرف سے جو میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر جناب عاصف علی زرداری صاحب کی طرف سے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس ٹھنڈی موسم میں آج سارا دن زرداری ہاؤس کے باہر کھڑے رہے زرداری صاحب کی طبیعت زیادہ بہتر نہیں ہے وہ اس وقت اب آرام کر رہے تھے اب نیچے اتر آئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ہیں اور پارٹی کے سینئر کارکن بھی ان کے ساتھ اس وقت ہیں اور وہ آج رات ہی انشاءاللہ کسی وقت کراچی چلے جائیں گے اور آج رات ہی کو ابھی ٹائم کا تعیجن نہیں ہوا لیکن آج رات ہی چلے جائیں گے اور ہم یہاں جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں آپ کا شکریہ دا کرنے کیلئے آئے ہیں کہ آپ نے بڑی تکلیف کی اس موسم میں ہم آپ کے شکر گزار ہیں کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے جو ہم مزید آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں سوائے اس کے کہ عاصف زرداری صاحب کی بیل ہونے کے بعد اب ہم نے ان کو دیکھا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کمزور ہیں وہ خود بھی آپ سے ملتے لیکن ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تو میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں بابر صاحب جو ڈاکٹرز نے طبیعی معینہ کیا ہے ان میں کیا باہر جانے کی بھی کوئی ایڈوائز دی گئی ہے یا ان کا پاکستان میں علاج ممکن ہے اس وقت تو کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے باہر جانے کی زرداری صاحب نے خود بھی کہا ہے بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کراچی میں اب وہ اپنا علاج کریں گے بلاول ہاؤس کراچی ہی میں ہوں گے باہر جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے بابر صاحب کہا جا رہا ہے کہ دو ہاؤس پیٹرز ہے کراچی میں جہاں زرداری صاحب داخل ہو سکتے ہیں این آئی سی وی ڈی اور زہود دین آپ بتا سکتے ہیں کہ پہلے وہ کس میں جائیں گے اور ائرپورٹ سے سیدھا پہلے بلاول ہاؤس جائیں گے ائرپورٹ سے تو وہ بلاول ہاؤس جائیں گے پھر ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق نیکس ٹیپ ہوگا بڑے مہربان